کیا مت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچان تھا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا اببہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشا لوت شعیب صالح حود سارے انبیاء نفسی 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 میریان بچا میریان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی 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 یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیل آکے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسی امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے جھوٹ بھوتے چوریاں کرتے رہے ڈاکے بھوتے میرے نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا میری امت کو بچا اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کر مریم جانے تو جانے میری عیسی پانچ بڑے رسول ہیں نوح ابراہیم موسی عیسی محمد صلی اللہ علیہ مصلوات والتسلیمات عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کر اور میرا نبی کہے یا اللہ میری عمد کو کون سی عمد انہ ساری زندگی اس کا مزا کھڑا میرا نبی کہتا دفعہ ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میری نسل کو قتل کیا تم نے میرے گھرانے کو اجار دیا یہ نہیں کہیں گے میری عمد کے نیکوں کو بچا لے میری عمد کے متقی میری عمد کی رابع بسری جنید بغدادی کو بچا ساری عمد کو میری جھولی میں ڈال دیں ساری معفی چاہتا ہوں میں جذباتی ہوگی ہوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں تھوڑی سی زندگی ملی ہے اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کر بتا دیتا ہوں جب آپ بچ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا باپ کو دیکھا نہیں ہے تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں اشاہ کی نماز کے لیے مسلے پہ کھڑے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امجان میں آرہا ہوں نماز پھر پڑھا دوں گا اپنے والدین کی عزت کرو یہاں جب یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹائلٹ جانے سے بھی عجز ہوتے ہیں اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاق سے ہوگا اسے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کا جی آویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے حضرت المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں موفی چاہتا ہوں میں پہلی دفاعہ ہوں میں نے آپ دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کر میری اوقات ہے میں دعا کر ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا او ایسا ہے تو دعا کروانی عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کیلئے کہا جا رہا ہے پیشے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے آؤ تو عویس کرنے در جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں کہ پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تو نے باپ کو سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيً مِنَ السَّمَاء نَزَلَ بِهِ جِبْرِيل کہ میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماباپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرے لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت سبحان حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عائشہ نہیں کہا عائشہ دوڑ لگائیں میں کہا جی لگائیں تو کہلنے کہ ہمیں دوڑ لگائیں کہلنے کہ میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جو بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہوگے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو ہم نے کہا ہا زہی بتلکہ عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جی تھی ایک دوڑ میں نے جی تھی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں ایم بیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس چالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو سلمہ سائبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا سلمہ زاہد تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتایا میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہستی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لئے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے پھر دیتے